بھارت میں بھی ایک ایسا ہی گروہ ہے جس کا نام ہے زاکر نائک آتنکیوں کو پریڑنا تک دیتا ہے آگ اگلتا تھا اپنے بھاشنوں کے ذریعے زاکر نائک اسلام کی آر میں آتنک کے پرچار کا آروپ زاکر نائک پر پیس ٹی وی چانل کے ذریعے لوگوں کو بھڑکاتا تھا زاکر نائک ٹیرریسٹ کے معنی کیا ہے میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیرریسٹ ہونا چاہیے آتنک مادی ہونا چاہیے آتنک مادی کی معنی کیا ہے سمجھ لو ٹیرریسٹ اسے کہتے ہیں جو دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے خوف آتا ہے اس چور کے لئے پولیس ٹیرریسٹ ہے اس طریقے تھے ہر مسلمان کوئی بھی انٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے کوئی براتکار کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے کوئی بھی انٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفائل میں سورہ نمبر آنٹ آیت نمبر سانٹ میں خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ انٹی سوشل ہے جو حق کو انکار کرتے ہیں ان کے دل میں خوف ڈالو کرشنگوپال سنگھ پتھرکار میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کہنا چاہ رہی ہے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی اس تیرزم مسلم منوپولی اور پونا میں بھی اردو میں ہندی میں کیا آتنگ بات مسلمان کی وراثت ہے لیکن آپ نے کہا کہ آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف قتل کے بدلے قتل اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے کرتا ہے معصوم چاہے وہ مسلمانوں اگر مسلمانوں اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلمانوں اگر مسلمانوں اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کے آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلمان یا گئر مسلمانوں گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے تو مقتصر سا یہ جواب ہے اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے مثال کے طور پر 9-11 تین ہزار سے زیادہ لوگ کا قتل اور ٹوین ٹاور کے اٹاک میں جو لندن بومنگ ہوئے پچاس سے زیادہ لوگ مرے جو بومبئی کے اندر ٹینٹ بوم بلاس ہوا 180 سے زیادہ لوگ بڑھے معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے یہ سارے جتنے اٹاکس ہیں کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا چاہے وہ مسلمان نے کیا گئر مسلمان نے کیا لیکن اب تک یہ سارے اٹاکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس نہ یو ایس اے کے پاس نہ یوکی کے پاس نہ انڈا کے پاس پرائم سسپیک کہتے ہیں لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہیں گئر مسلم ہیں وہ حرام ہیں تو جو بھی معصوم انسان کے قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان یا گئر مسلمانوں وہ دوشی ہے اور حرام ہے اسلامیس کی سخت مخالفت کرتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی ذمہ دار ہے آتنگوادی حملے کے اس کو پکڑو سزا دو میں آپ کی مدد کروں گا مسلمان سے کہوں گا مدد کرو مقوقع سے سخت لولو اسلام کے اندر اگر کوئی آتنگوادے اس کو ملنا چاہے سزا ہے موت میں سخت لوگ کے فیور میں ہوں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تاڑا لے کے پوٹا لے کے پوٹا لے کے مقوقع لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اگر کوئی بے گناہ کو کوئی مقوقع میں ڈالتا ہے اور اگر چھ مہینے بعد ایک سال بعد ثابت ہوتا ہے بے گناہ پولیس آفیسر کو اندر دالو یا پولیٹیشن کو اندر دالو پھر معلوم پڑے گا کس کو بے گناہ کو لگانے کا کہنے میں کہنا چاہتا ہوں عام ناغرکوں سے کہ پولیٹیشن کے بھیکاوں میں مت آؤ آپ اس میں جھگڑا مت کرو ہندو مسلم ساتھ میں رہنا چاہیے جیسا میں نے کل کہا تھا مذہب نہیں سکھا تھا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندوستان ہمارا کیوں آپ اس میں جھگڑا کرتے پولیٹیشن ہے بھیکاوں میں مت آؤ اور ہم سب ہندوستانی یا ہندو ہو یا مسلمان ہو ہم میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے ہم میں کچھ بات پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کی جان نہیں لینا چاہیے ہم ساتھیں تو انشاءاللہ سب مذہب سکھاتا ہے کہ کوئی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے سب ہم ساتھیں ہم ساتھیں موسیقی